پر بچیاں بہنہ بیٹھی ہوئی ہیں اس باپ سے پوچھئے جس کی بیوی کا انتقال ہوگا بچیوں کی زندگی میں وہ اپنی زندگی کو صرف کر دیا لیکن جب نکاح کی باری آئی تو لوگوں کے سامنے دوہائی دیرہ ہے کوئی اس کی بچی سے نکاح کرنے والے لیے اور سیکڑوں معاشے کے آج مسلمان ایسے ہیں جا کر سلم ایریوں کے حصے میں دیکھ لیجئے ان ایریوں میں دیکھ لیجئے جس گھر میں پانس تا تین بچیاں ہوتی ہیں اس گھر کے روبرو دیرہ سب سے زیادہ نوجوان بچے دالتے ہیں اس گھر کے سامنے نوجوان بچے سب سے زیادہ دیرے دالتے ہیں اور اس بستی کے ذمہ داروں کے اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اس گھر میں پانچ بچیاں بیٹھی ہیں ہم سب کے سب مل کر ایک سسٹم خائم کر سکے کہ اس گھر سے اور تمام بستی کے جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کو کس طریقے سے اٹھائے جائے لیکن نوجوان بچے جب جمع ہوتے تو ان بچیوں سے اپنے آنکھوں کو لڑانے کے لیے ان کو آتے جاتے چھیڑنے کے لیے ان کے دل میں کبھی یہ درد نہیں آتا کہ میرے گھر میں بھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میرے گھر میں بھی میری بہنیں ہیں میں آج کھڑے رہے کر چورہ پہ اس بچی کو چھیڑ رہا ہوں تو شاید کہ میری بہن کو بے کوئی دوسرا چھیڑتا ہوگا دوست ساتھیوں ضرورت ہے اس بات کی اور پھر اس کے بعد یہ جو معاشرہ تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے کس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا دینے کے لیے سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا نکاح کو آسان کر دو اور زنا کو مشکل کر دو نکاح کو آسان کر دو اور زنا کو مشکل کر دو لیکن آج نکاح سب سے زیادہ مشکل ہوگا زنا سب سے زیادہ آسان ہوگا سب سے زیادہ آسان ہے زنا عزیزوں اور دوستو یہ کیوں ہرا ہے معاشر کے لیے اور پھر تباہی کیوں نہیں آئیں گی دوستو ساتھیوں جبکہ میں اور آپ نبی کی سنتوں کو پامال کریں گے میں اور آپ نبی کی زندگی کو ٹھکرانے والے بن جائیں گے تو ہماری زندگی پر رحمت آئیں گی یا پھر اللہ کا عذاب آئے گا کیوں آتا ہے دوستو ساتھیوں کیونکہ میں اور آپ اس سنتوں کو ٹھکرانے کی ویسے اس نبی کی زندگی کو بکھا دینے کی ویسے اس لیے اللہ آسانوں سے عذاب لاتا ہے اب بھی اگر اللہ سے کہ عذاب کو روکنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنا چاہتے تو رب کی کتاب کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرو اور نبی کے لائے وے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرو عزیزان ملک آشدی ضرورت ہے اس بات کی آئیے کچھ نوجوان نوجوانوں کی ماں اور بہنیں نکل کر بچی کے رشتے کے لئے جاتی ہیں جانے سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری میری ماں اور بہنوں کی بھی ہے کیونکہ اللہ نے انہیں ایک حاکم بنا کر بھیجا ہے انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے یہ نکل کر جاتی ہے کس کے گھر اپنے لڑکے کو لڑکی دیکھنے کے لئے پیر پھیلائے بیٹھ کے گھر کے اندر جاتے ہیں اوہ لڑکے والے بڑی مروب ہو کر بچارے اپنے گھر کو ساف سترہ کر کے استقبال کرتے ہیں تین چار پانچ عورتیں جاتنا ہے ایک کو دیکھنے کے لئے پانچ چار عورتیں ایک کے بعد ایک کے بعد دھر میں داخل پکلی کوئی پیر پھیلا کر بیٹھا ہے کوئی پاندہ نکل کے پانچ چباتی ہے کوئی کچھ کوئی کچھ اس کے بعد باپ بیچارہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتا ہے اب آنے والوں کے لئے کچھ استقبال کے لئے اللہ کا بندہ کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں لائک رفیشن لائکے رکھ دیتا ہے عورتیں کھا پی کے دیکھ لیتی ہیں کہتے ہیں کہ بچی کو ذرا برخہ پینا کے لاؤ برخہ پینا کے لائے جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے بچی کو تھوڑا برخہ اتار کے لاؤ برخہ اتار کے لائے جاتا ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شرارہ پینا کے لاؤ بچی کو شرارہ پینا کے لائے جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ بچی کو تھا ساری پینا کے لاؤ ساری پینا کے لائے جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے بچی کی چوٹی کو تھا کھول کے بتاؤ چوٹی کھول کے بتاؤ گویا ایسا ہو گیا دوست ساتھیوں یہ بچی نہیں ہوئی بلکہ حجام کا آئینہ ہو گئی جس اینگل سے چاہے اس اینگل سے اس بچی کو دیکھتے جس اینگل سے دیکھنا چاہتے سوچئے یہ عورتیں کہ ان کی پیٹ میں بھی اولاد ہیں یا میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں ان تر جب یہ بات پہنچے گی تو انشاءاللہ یہ دوسروں تک بھی پہنچائے گی اور میرے بزرگ حضار بیٹھے شاہد کہ میری ان باتوں سے جب ان کو کچھ اگر مل جائے تو یہ اپنے اس معاشے کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے کیونکہ آج ٹاپک اصلاح معاشے پہ دی گئی ہے اور سب سے بڑی آج اصلاح معاشے کی ضرورت ہے ہمارے اپنے گھر صدرے اور گھر کیسے صدرتے جب اس کا گھر آنے میں اگر نیک اور صالح طریقہ نکاح ہوگا تو آنے والی بھی اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی الغرز یہاں پہ عورتیں بیٹھ کے یہ پینہ کلاؤ وہ پینہ کلاؤ سب کچھ دیکھ لئے اس کے بعد ایک فیریز دی جاتی ہے ایک فیریز دی جاتی ہے اس فیریز کا اپر سب سے پہلے اوپر لکھا رہتا ہے خوران شریف اللہ اکبر کتنے پکے اور سچے مسلمان ہیں کتنے قرآن پر عمل کرنے والے ہیں اس سب سے پہلے فیریز پر اوپر لکھے قرآن وخت گھر میں قرآن نہیں ہے تو جورو سے قرآن مگارا شو اللہ اکبر شاہ نوجوان ہے آج کا گھر میں قرآن نہیں ہے تو بیوی سے قرآن مگا رہا سب سے پہلے اوپر قرآن اس کے نیچے مسلح جانیماز اللہ اکبر شتہ نمازوں کا پاون ہے اللہ کا بندہ گھر میں نماز پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے مسلح پڑھ گیا تو جورو سے مسلح مگا رہا اللہ اکبر جس کتاب کی سب سے پہلے مخالفت کریں گے یہ لوگ اس کتاب کو سب سے اوپر رکھیں قرآن اس کے نیچے آئی اب باری فریج ہے اے سی ہے وہ ہے کتے ہزار دیں گے کتے لاکھ دیں گے وہ تم ست اس کنڈیشنز پر اگر اتر جائے تو پھر الحمدلہ آگے باڑھ سکتی ہے نئے تو باپ تھوڑا سا کونکا کرا گھر سے نکل کے گئے پڑھوسیے نے پوچھا کیا بچی دیکھیں پسند آگئی پسند تو آئی ناک تھوڑی چپتی ہے اللہ بالا تھوڑے چھوٹے ہے مو تھوڑا پھولا ہوا ہے اری اللہ کے بندوں اگر یہ اس کنڈیشن پر اترے تو بہتر ہے نئے اترے تو ناک تھوڑی پھولیوی ہے بالا تھوڑے پھرکھےوے ہے آنک تھوڑی کراس ہے اللہ کی بناوی مخلوق پر تم الزام لگاتے ہو افسوس ہونا چاہیے ان عماشے کی عورتوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بھی کسی کی گھر سے بیہا کی آئی تھی اللہ نے تمہارا مستقبل صحیح دیا تم اس گھر میں آکے زندگی بسر کر رہے اگر اللہ اس بچی کے ذریعے تمہیں پھرا کر دیتا تو تمہاری زندگی بگھر جاتی اور زانیوں کے اٹھے میں آکے کھلے رہ جاتے تھے افسوس اس قوم کی معاشے کی عورتوں پر امت مسلمان کی عورتوں پر الزام لگاتے شکر اڑا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں بہترین گھر عطا کیا اس شکر گزاری کی بنیاد پر تم جا کے جس بھی حصے سے بچیوں سے اٹھا کر لاکہ نیک اور صالح اس کا نکاح کر سکتے بہترین اس کی زندگی بسر کرا سکتے اگر تمہیں دل میں یہ درد ہوتا لیکن آج تمہیں دل میں لالچ اتنی آگئی پیسے کی حوث اتنی زیادہ آگئی کہ ایک دور میں غلام بکتے تھے آج وہ دور ختم ہو گا لیکن آج ایک نئے سیرے سے پھر ہم نے اس دور کو ایجاد کر لیا ہم نے پھر نئے طریقے سے اس دور کو ایجاد کر لیا اس انٹلیکشن لوگوں کے دربیان میں اس کالیفیٹ معاشرے کے دربیان میں موسٹر ڈی موسٹ اڈمانس کنٹریوں کے دور میں آج نوجوان نوشہ بکتے ہیں باپ اور ماں کھڑے رکے بولی لگاتی ہے ان کی کہ آؤ چھار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ کتنے لاکھ میں خریدنا چاہتے ہیں ہمارے بچوں خریدوں آج بولیوں کا دور لگ رہا ہے حضیٰ عالمی اللہ سوچئے تو سہی کیا ہوگا اس معاشرے کا حال آج باپ کنرہات کی نظر سے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ بچیوں کو پیدا مت کرنا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی رحمت ہے ایک صحابی دولے دولے آئے فرمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچہ ہوا ہے مسجد نبوی میں اصحاب سفہ کے چبوتر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ سے گفتگو کرتے ایک صحابی آکے کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے اللہ کے رسول نے کہا تیری حمت افضائی کیلئے آیا بس اس جگہ سے اٹھے نہیں آپ وہیں پر بیٹھے رہے ہیں پھر دوسرے صحابی دولے دولے بھاگتے آئے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ صفہ کے چبوترے سے اٹھے وہ جو صحابی آپ کے سامنے دولے دولے ہاپ کے بھاگتے آئے تھے اللہ کے رسول نے اٹھ کر آپ کے شانوں پر آپ کے کاندوں پر دونوں ہاتھ نور نبوت کے رکھ دیئے اور دونوں شولڈرز کو آپ کے حلاتے کہا اللہ کے بندے اللہ کے بندے اللہ کے بندے اللہ تیرے گھر رحمت کو بھیجائے اللہ اندھا دھا کریے دوستو لڑکی اللہ کے رسول نے کہا کہ رحمت ہے آج زحمت بنا دیا جائے دور جاہلیت میں میرے نبی سے پہلے لوگ زندہ بچوں کو دفن کر دیا کرتے تھے میرے آخہ نے آکھ کے اس نظام کو برخاص کر دیا لیکن آج پھر ہم نئے طریقے سے اس سسٹم کو جاری کر دیئے اور آج کیا ہو رہا ہے دوستو کیا ہو رہا ہے آج ایک سرسری اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے اس معوشے کا اس کیننگ کے ذریعے سے اس کیننگ کے ذریعے سے پتا چلائے جا رہا ہے کہ پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے بچی اگر ہو جائے تو اسے پیٹ میں ہی مار دیا جا رہا ہے اللہ حضرت آج اس well educated اور qualified کے دور کہ بہترین تعلیم آفتہ لوگوں کے دور میں تبکہ دور جاہلیت میں لوگ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن آج کے qualified مسلمان qualified غیر مسلم میرے بھائی جو تعلیم آفتہ تقوی سے تعلق رکھتے وہ لوگ اس کیننگ کے ذریعے سے بچی کو تفن کر دیتے کیوں ہو رہا دوستو یہ کیوں آخر حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ حالات کی وجہ کیا ہے کس کے لیے یہ پیدا ہو رہے ہیں حالات